ہائے گائز کیسے ہیں سب انہیں امید ہے آپ سب خیرے سے انگیز تمسکراتے ہیں پیشے پیشے دیکھیں میں یہ آج شاپنگ کر رہی تھی حق پاؤ گئی ہوئی تھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اور میں نے یہ چیزیں خریدی ہیں ایک یہ خرید ہے اور ایک یہ اور اب بھی میں ویڈی تھی فرید میں نے سوچا کوئی ڈیزائن بناوں اور آپ سے شیئر کروں یہ دیکھیں فرینڈ میں نے یہ مہندی کا ڈیزائن بنایا ہے تو آئی ہاپ آپ کو پسند آئے گا میں آپ کو حق پاؤ کے بارے میں تھوڑا سے بتانا چاہتی ہوں اور ابھی نائٹ ہی اتنا بیٹھی تھی اور تو میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا میں بس اور مہندی جو اتر چکی تھی ویسے ہی خود پر ڈیزائن بناتی ہوں تو سوچا کہ ڈیزائن ہی بنا دیتی ہوں ویسے بھی جو میری مہندی ہے وہ ختم ہو گئی تو فرینڈ میں آپ کو حق باؤ کے بتانا چاہتی ہوں جیسے کیا میں نے آج ایک ویڈیو شیئر کی حق باؤ کے بارے میں میرا مقصد تھا کہ میں اس کی ایک ڈاکومنٹر بنا ہوں آپ کو صحیح طرح سے اگا کروں مگر سوری کیونکہ میں نہیں کر پائی کیونکہ میری بابا ساتھ تھے جب ڈیڈی جی ساتھ ہوتے تو آپ کو بتائیں کہ میں گنگی ہوتی اور ان کے سامنے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اور وہاں پہ ایک بیری ہے جہاں پہ عقیدر مند اپنی عقیدت اپنی مرادیں کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی پتے گرتے ہیں بیری گرتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری ہوتی ہیں وہاں پہ میں وہ بھی دکھانا چاہتی تھی مگر وہ بھی نہیں دکھا پائی کیونکہ پھر وہی بات کہ ڈیڈی جی ساتھ تھے تو اس وجہ سے زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو بناوں گی جب باونی ہوں گے ساتھ تو آپ کو مزید بہت اچھے چی اور خوبصورت سی جگہ دکھاؤں گی اور حق باو ایک ایسا خوبصورت دربار ہے یقین مانے وہاں پہ بہت خوبصورت اور سکون دیتا ہے وہاں پہ وہ جگہ آپ بھی ایک بار آئیے گا ضرور دیکھے گا اور کافی سارے پورے پاکستان میں ہمارا جو دربار ہے اس کو سب جانتی ہیں تقریبا پورا پاکستان ہی جانتا ہے اگر ہم کسی کو کہہ دے کہ ہم اقبال کی قریب سے آیا تو وہ بھی ہماری ریسپیکٹ کرتے ہیں تو گائز نیکس ویڈیو کمینگ سون ٹیکس فار وچنگ ان ٹیکس فار سپورٹنگ ٹیک کیر گائز گوڈ نائٹ مگر جب یہ ویڈیو آپ سے شیئر ہوگی تب تو مارننگ ہوگی تو گوڈ مارننگ جو گوڈ آفٹرنون بائی بائی موسیقی